پورے پنجاب میں ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں اسی طرح جناب سپیکر پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ سٹی آئی ٹی سٹی نواز شریف انٹرنیٹ سٹی جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے کامیابی سے اس کا کام جاری ہے رویدن ایئر انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہت فنکشنل سٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیٹ سٹی ہوگی اس میں بہت تیزی سے کام جاری ہے اور اس کے علاوہ جناب سپیکر پورے لہور میں ہم نے ہائی سپیڈ وائ فائی انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سپوٹس پہ دے دیا ہے پورے لہور کو جلدی ہم فری وائ فائی دے رہے ہیں اور اسی طرح پورے پنجاب کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی فری وائ فائی دیں گے اور مجھے سرگودہ سے اس دن میسیجز آئے بچوں کے یونیورسٹی سٹوڈنس کے کالج سٹوڈنس کے پورے پنجاب سے میسیجز آ رہے ہیں کہ لہور کو فری وائ فائی ملائے تو چیف منسٹر ہمیں بھی فری وائ فائی چاہیے تو میں پورے ایوان کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی فری وائ فائی کے منصوبے کو پورے پنجاب تک ہم پھیلائیں گے اسی طرح جناب سپیکر سیف سٹی لہور سیف سٹی ہے آپ جانتے ہیں اور سیف سٹی جب بن جاتا ہے سی سی ٹی وی مانیٹرڈ جب کوئی شہر بن جاتا ہے تو وہاں کرائیم کی روک تھام ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جرم کو ٹریک کرنا ملزموں تک پہنچنا وہ آسان ہو جاتا ہے تو آنے والے تین مہینوں کے اندر انشاءاللہ تعالی اٹھارہ ڈسٹرکس کو ہم سیف سٹی میں پورا اس کے اندر فنکشنل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اور بدین ایئر بدین ایئر انشاءاللہ پنجاب کے چھتیس کے چھتیس ازلا سی سی ٹی وی مانیٹرڈ سیف سٹیز بنیں گے انشاءاللہ تعالی اور پہلی مرتبہ آنویبل سپیکر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایدو لہزہ آتی ہے تو ایک تو میں نے آپ کو صفائی کا بتا دیا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایدو لہزہ جب آتی ہے تو جگہ جگہ مویشی منڈیاں لگتی تھی جن کی وجہ سے عام درفت میں لوگوں کو عوام کو تکلیف ہوتی تھی ٹرافک کئی کئی گھنٹے بلوک رہتی تھی تو یہ ایوان گواہی دے گا کہ پہلی مرتبہ اس طفح اتنی آرگنائز مویشی منڈیاں لگی ہیں ہم نے مختص کر دی تھی جگہ کہ ان جگہوں کے علاوہ مویشی منڈیاں کہیں نہیں لگیں کہ بہت آرگنائز مویشی منڈیاں لگی ہیں ٹرافک بلوک میں نے نہیں ہونے دی میں نے اس کے اوپر نظر رکھی اور ہوتا یہ تھا کہ مویشی منڈیاں کے بعد جب جو لوگ ہیں اپنے کسان جو تھے جو وہ بیچ کر نکلتے تھے تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا اس دفعہ سوائے ایک یا دو واقعات کے پورے پنجاب میں الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور لوگ اپنی جو کمائی ہیں وہ اپنے گھروں کو لے کر گئے ہیں اور اسی طرح جناب سپیکر میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ پورے پنجاب میں ہم صفائی کا نیا نظام لارہے ہیں ویس مینجمنٹ کمپنی تمام ازلا میں لے کر آرہے ہیں اور اگلے تین سے چار ہفتے میں ہمارا وہ نظام جو ہے آن گراؤنڈ آ جائے گا جس کے لیے ہم نئی مشینری بھی خرید رہے ہیں ہیومن ریسوس کو بھی ہائر کر رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پنجاب کا ہر شہر اور ہر گاؤں چمکتا اور دمکتا نظر آئے گا انشاءاللہ اور اس سے ایلائیڈ بزنسز کو اتنی ترقی ملے گی ایک لاکھ کے قریب اس سے اکروس پنجاب نوکریز جینریٹ ہوں گی نوکریہ اور اسی طرح ہم نے نو پلاسٹک مہم بڑی افیکٹیولی شروع کی ہے اور یہ بھی آپ کو جاننے کی جان کے خوشی ہوگی کہ پلاسٹک کا استعمال ہم نے بہت حد تک محدود کر دیا جس کو آنے والے دنوں میں ہم بالکل ختم کریں گے انشاءاللہ عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کی گلیوں کو آپ کے محلوں کو آپ کے ڈرینز کو صاف کرنے کے لیے اس کو صاف رکھنے کے لیے میری مدد کریں اور سی نو ٹو پلاسٹک پلیز اسی طرح جناب سپیکر لوگوں کے گھروں سے ان کی دیلیز سے کورا اٹھایا جائے گا اور اس کو لینڈفل سائٹس تک لے کے جائے کرے گا اور وہ پورا نظام میں نے ترتیب دے دیا انشاءاللہ چند ہفتے میں آن گراؤنڈ آئے گا لوگوں کو اس کا فرق فیل ہوگا انشاءاللہ اور ہم گرین پنجاب کے اہداف کے حصول کے لیے پلانٹ فور پاکستان کلائمیٹ ریزیلینٹ سماغ فری پنجاب وائل لائف سینسز اور تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری کی پلانٹیشن کی مہم شروع کی گئی ہے اور وہ بلین ٹرین سنامی کی طرح نہیں ہیں جن درختوں نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی آج تک کسی کو نظر نہیں آئے ہم درختوں کی پر ٹکنالوجی کے ساتھ میپنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو ایکزیکٹ فگرز دیں کہ کتنے ملین ٹریز ہم پلانٹ کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے اور میں نے تمام میں نے سٹیننگ انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ جو نئی سڑک بنے کی اس کے دونوں کناروں پہ پلانٹیشن ہوگی انشاءاللہ اس کو میں نے منڈیٹری کر دیا ہے اس کے علاوہ جناب سپیکر ٹرانسپورٹ میں پہلی مرتبہ ہم سات سو نئی بسز لے کر آ رہے ہیں جو پورے پنجاب کے لیے ہوں گی انشاءاللہ اور انڈ ٹو انڈ آپ کو ٹرانسپورٹ کام سلوشن دیں گے اور اسی طرح ہم نے پہلی مرتبہ سٹوڈنس کے لیے پیٹرل بائیکس اور ای بائیکس کا آغاز کیا ہے دس جولائے کو انشاءاللہ وہ پہلی ڈسٹریبیوشن ہے جو میں خود کروں گی اس میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے بیس ہزار کے قریب بائیکس دینی تھی لیکن دس ہزار بچیوں کی مجھے درخواست محصول ہوئی وہ دس ہزار ای بائیکس چاہتی تھی تو میں نے بیس ہزار سے بڑھا کر تیس ہزار ای بائیکس کر دے تمام بچیوں کو میں نے انکلوڈ کیا ہے اور جناب سپیکر ہم یہ مائک بند ہو گیا اس کو کیا ہو گیا ازان ہو رہی ہے یہ دیکھیں ای بائیکس جناب پنزاب اسمبلے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز اس وقت اس اجلاس خطاب کر رہی ہیں اور اپوزیشن کا ہم جو ردیابل دیکھ رہے ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی جانب سے سو دن پورے ہونے پر اپنی کارکردی کے حوالے سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اب تک کن کن منصوبوں پر انہوں نے کام کر لیا ہے اور کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جن پر کام جاری ہیں سو دنوں میں پنجاب حکمان نے انقلاب اقدامات کیے ہیں قیدیوں اور چوروں کو وہ سہولیات میسر نہیں جو پانی پی ٹی آئی کو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا مہنگائی میں کافی کمی ہوئی ہے کہ میں تندور پر جا کر روٹی کی قیمت چیک کرتی ہوں میں آلو پیاز اور ٹیماتر کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے آئی ہوں پانچمیں کلاس تک کے بچوں کو سکولز میں مفدود دیا جائے گا اگست میں کسان پیکج لانے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا ہے ابھی آزان کا وقفہ ہے اور آزان کے وقفے کے بعد ایک بار پھر سے مریم نواز اپنی تقریر کا آغاز کریں گی تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور جب سے یہ اجلاس شروع ہوا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی شور شرابہ کیا جا رہا ہے اور اس شور شرابے پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز نے اپوزیشن کو بودر نہیں کیا بلکہ انہوں نے سپیکر صاحب کو کہا کہ آپ میری طرف دیکھیں ان کو شور مچانے دیں کتنی دیر تک یہ لوگ شور مچائیں گے ان کی باڈی لینگویج اور کانفیڈنس بھی آج دکھائی دے رہا ہے چونکہ کارکردگی اپنی بتا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ٹک ٹاک کے حوالے سے چونکہ آج کل مشہور ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بھی اگر کچھ کام کریں اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں تو شیئر کر سکتے ہیں میں کام کرتی ہوں اس لئے ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنا سکتی ہوں اور اپنا کام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں صبح کے عوام کی بھرپور انداز میں خدمت کر رہی ہوں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا ہے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی ایک دوسٹے کے خلاف نارے بازی بھی آج کے اس اجلاس میں دیکھنے میں مل رہی ہے کریں گے تاکہ پرائیوٹ انویسٹر کو بھی فائدہ ہو اور اس کے بعد ہم اس کے ایک سپورٹ لنکیجز بنائیں گے میں چائنہ سے بھی بات کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ اس کی ایک سپورٹ کی پورے لنکیجز ہم ڈیویلپ کریں گے تاکہ شرم شرم فارمنگ میں پاکستان جو ہے وہ اپنا مارک بنائے اور اسی طرح جنابے سپیکر ہم